ہریانہ کانگرس میں چل رہی گھٹ بازی سے سب واقف ہیں کہیں کماری شیلجہ پور مکہ منتری ہڈا کے کون بنے گا سی ایم والے بیان پر ان کو گھیرتی نظر آتی ہیں تو کبھی بوپندر all is well کر کے بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں سرسہ پہنچی کماری شیلجہ گھٹ بازی کے بیان کو ٹال مٹول کرتی نظر آئی ان کا کہنا تھا کہ الگ الگ کی کیا بات ہے اس میں سب کا پارٹی میں اپنا وجود ہے سنے کماری شیلجہ نے کیا کہا سب کانگرس پارٹی کے اپنے حساب سے اب ہم جاہے میں ہوں رندیب جی ہیں کرن جی ہیں سب کا پارٹی میں اپنا اپنا وجود ہے اور ہم نے جس پرکار سے دیکھا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار جو غلط قدم اٹھا رہی ہے لوگوں کے ساتھ ہریانہ کے لوگوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے آواز اٹھانی چاہیے وہی بوپندر سنگھ ہڈا کے سی ایم بننے کے بیان پر انہوں نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا آگے دوہزار چوبیس میں کانگرس کی سرکار بننے کے بعد سی ایم کا فیصلہ ہائی کمان کرے گا اتنا ہی کینڈیڈیٹ میں کہ آج کے دن کون کس کو روک سکتا ہے لوگوں کی بھی اچھا جو برکر ہے وہ اپنے اپنے جن کے ساتھ جڑے ہیں ان کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ تو ایک دیکھو ابھی ہم آپوزیشن میں ہیں یہ چل رہا ہے لیکن سی ایم سی ایم کا فیصلہ آخر کار ہائی کمان کرتی ہے یہ ہائی کمان کا فیصلہ ہوتا ہے کور طلب ہے کہ ہڈا ویروہ دھی کہے جانے والے احسار کے یعنی کی شیل جار رندیب سرجیوالہ اور کرن چودری دوارہ منگلوار کو پارٹی مکھیالے چنڈگر میں پریس وارتہ کی گئی تھی جس کے بعد سیاست کا بازار گرم رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہڈا کی ویروہ دھی کھے میں کا اگلا کیا قدم لینے والے ہیں سرسا سے ستنام سنگھ پنجاب گیسری ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد موسیقی